ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کا ہرطال ختم کرنے سے انکار سرکاری ہسپتالوں کی اوپی ڈی سرویسز میں کام آج بھی بند جنول میون جنات سرویسز ارگنگرام ہسپتالوں میں مریض خوار ہونے لگے ینگ ڈاکٹرز کا وزیراعلا کے معافی مانگنے تک احتجاج جاری رکھنے کا علاق پنجاب اسمبلی میں آپریشن عزم استحکام کے حمایت میں کرادات جمع کرادات مسلمی گنون کی رکن ہنہ پرویز بٹھ نے جمع کروائی کرادات کے مطن میں کہا یہ ایوان افواج پاکستان پولیس اور تمام سیکیورٹی اداروں کو مکمل دعوت ان کی یقین دہانے کراتا ہے پنجاب حکومت خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے پرعظم ہے وزیراعلا مریم نواز کا عالمی یوم خواتین برائے سفارتکاری پر پیغام کہا سفارتکاری میں خواتین کا کردار عمد کو فروغ دینے میں اہم ہے معاشرتی ترقی خواتین کی ترقی کے ساتھ منچلک ہے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا صدارت فیکر ملک محمد احمد خان کریں گے اپوزیشن ارکان حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لیں گے وزیر خسانہ مشتبہ شجاو رحمان بجٹ پر عام بحث سمیٹیں گے اور بجٹ منظوری کا مرحلہ شروع ہو جائے گا خودساقتہ مہنگائی نے شہریوں کی کمر توڑ دی سبزیوں اور پھلوں کے سرکارے نرخ مسلسل نظر انتاز ادرک چھے سو پچاس لہسن تین سو بیس اور مٹھر دو سو تیس روپے کلو سیپ تین سو چالیس فالسہ دو سو تیس اور خوبانی دو سو بیس روپے کلو تک دستیاب برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر مرگی کا گوشت چوبیس سو پیس سستہ تین سو چورانے روپے کلو ہو گیا فارمینڈے ڈھائی سو روپے درجن میں ملنے لگے مارکٹ منڈوں کی پیٹی سات ہزار تین سو اسی روپے میں پروک ہونے لگی انسانی صحت سے کلوار کرنے والوں پر فورٹ آتھارٹی کا وار فورٹ سیفٹی ٹیموں نے بادامی باغ میں اچار یونٹ پکڑ لیا چار ہزار کلو ناکس اچار پیرہ سو لیٹر ملاوٹی دودھ لیمن جوز اور ایکسپائر اشیاء تلف کر دی گئیں آٹھ پورپائنٹس کو دو لاکھ تندرہ ہزار کے جرمانی آئیت کر دیئے گئے سی سی پیو بلال صدی کو میانا کی زر صدارت اشلاس ان نعمان کی صورتحال اور پیشہ ورانہ امور کا جائزہ لیا زر التوا کیسیس کے چالانوں کی پر وقت تقنیلی کے لیے لاحے عمل پر گفتگو قتل اور اکام قتل کے اشتہاریوں کی گرفتاریاں یقینی ورانے کا ہوک ہوں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف پولیس انیکشن فیکشی ایریا میں پولیس تین تین دکنی موٹر سائیکل چور گینگ پکڑ لیا چار موٹر سائیکل اور موبائل فون برامد ادھر ساندھا پولیس نے منشیات پروش عبد الحمید دھر لیا مقدمہ درس دو کلو سے زائد چرس برامد بولنے اور سننے کی سمات سے محروم تیرہ سالہ مخبی بچہ بازیاب والدین کے حوالی انویسٹیگیشن پولیس شفیق آباطنی شویب کو کراچی سے تلاش کیا بچے کی باحفاظت واقسی پر والدین ایس ایس پی ڈاکٹر رنوش مسود چوہدری کا شکریہ ادا کیا پنجاب ٹریفک پولیس عوامی خدمت کے لیے کوشہ لائسنسنگ سرویسز کے ریکارڈ پر راہمی ترجمان کے مطابق چار ماہ میں دس لاکھ چھاسی ہزار سات سو برتیس شہریوں نے سہولیات حاصل کی انیس لاکھ نو ہزار سے سائد شہریوں نے نئے لائسنس بنوائے سی ٹیو امارہ دھر کا تاجر براظری کے لیے احسن اقتام الفراہ پلڈنگ مالڈ روڈ میں لائسنسنگ بوتھ کائن کر دیا لہوچ امروف کامریس میں بھی لائسنس سینٹر بنا دیا گیا تاجر لرنر پرمٹ ڈبلیکیٹ لائسنس اور رینیوگل انٹرنیشنل لائسنس بنوائے سکیں گے ٹریفک کوانین کی خلاف فرضیوں میں لین لائن اور سٹاپ لائن سر فیرست گزستہ روز سیف سٹی کیمرو میں اٹسٹھ ہزار چھ سو پندرہ خلاف فرضیہ نوٹ کی گئیں چودہ ہزار سے زائد شہریوں نے جان بھوج کر ٹریفک سکنلز کی خلاف فرضی کی سورج کی تیز کرنوں سے گرمی کا رات پر قرار تظہر عارف چالیس ڈگری تک پہنچ گیا دھوپ اور گرم نھوائیں چلنے سے شہری نے ڈھال ہو گئے زیادہ سے زیادہ پارہ پینتالیس ڈگری تک جانے کے پیش کوئی انتیس جون سے بارشوں کا سپل شہر میں داخل ہونے کی توقع ہے گرمی اور لوڈ چیڈنگ سے سطح شہریوں نے نہر کا رخ کر لیا کسی نے ڈھکی لگائی تو کسی نے چلا خواتین بچے اور بڑے گرمی وگانے میں مصرور شہریوں کا کہنا ہے کہ گھر میں بجلی نہیں اور نہر ایک بہترین سستی تفریح ہے پیسی بی کا ڈومیسٹک کرکٹ نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کھلاریوں کو قومی تیم میں شمولیت کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھلنا ہوگی چیئرمن پی سی بی ماؤسین لکوی کی زیر صدارت اچلاس کوالیٹی ڈومیسٹک کرکٹ کو فروغ دینے کے پلان کی منظوری دے دی ڈومیسٹک کرکٹ نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا چیئرمن پی سی بی ماؤسین لکوی کی زیر صدارت طویل اچلاس چیئرمن پی سی بی نے ڈومیسٹک کرکٹ کو فروغ دینے کے پلان کی منظوری دے دی کہا کوالٹی ڈومیسٹک کرکٹ کو ہر سطح پر پرموٹ کیا جائے گا کلب لیول سے نیشنل لیول تک ٹارنمنٹس کا انعقاد کیا جائے گا ڈومیسٹک کرکٹ نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیئرمن پی سی بی محسن نکبی کے زیر صدارت طویل اجلاس ہوا چیئرمن پی سی بی نے ڈومیسٹک کرکٹ کو فروغ دینے کے پلان کی منظوری دے دی کہا کوالٹی ڈومیسٹک کرکٹ کو ہر سطح پر پرموٹ کیا جائے گا کلب لیول سے نیشنل لیول تک ٹارنمنٹس کے انعقاد کیا جائے گا ڈومیسٹک کرکٹ نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ نظام میں بنیادی تبدیلیاں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیئرمن پی سی بی محسن نکبی کے زیر صدارت طویل اجلاس ہوا ہے مزید تفصیل آجان لیتے ہیں نمائدہ لاہورنگ چراغ بھلوٹ سے جی چراغ اپڈیٹ کیجئے گا جی چیئرمن پی سی بی محسن نکبی سے زیر صدارت نیشنل کرکٹ اپیڈمی میں جو ہے وہ تین گھنٹے طویل اجلاس ہوا ہے اور اجلاس نے کرکٹ ڈومیسٹک کرکٹ کی نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا جس میں ڈومیسٹک ایکوالٹی کو فروغ دینے کے لیے جو ہے وہ پلان تخیر دیا گیا اور صاحب نے جو ہے وہ اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے حوالے سے بھی وات چیت ہوئی ہے اور صاحب نے کہا گیا کہ کلاب لیول سے نیشنل لیول تک جو ہے وہ تسلسل سے ٹورنمیٹس کا انکار کیا جائے تاکہ ایک اچھے جو پروفیشنل کیلاری جو ہے وہ ان کی گرومنگ کی جا سکے اور جو کیلاری جو ہے وہ گروم ہو اور ان کو جو ہے وہ نیشنل سطح پر آ کر وہ ایک اچھا پروفارم کر سکے پاکستان ٹیم جو ہے وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دیو احالیہ تھا اس کے اندر پاکستان ٹیم کی پروفارمس جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ نہیں رہی تھی جس کے بعد یہ پسلہ اٹھائے جو ٹھیک ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس حصل معمول تاخیر کا شکار ہو گیا اجلاس سبھ گیارہ بجے شروع ہونا تھا اجلاس کی صدارت سپیکر مالک محمد احمد خان کریں گے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ پر عام بحث ہوگی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شدار رحمان بجٹ پر عام بحث کو سمیٹیں گے اور منظوری کا مرحلہ شروع ہو جائے گا پنجاب اسمبلی میں پچیس اور چھبیس جون کو بجٹ کے مطالبات زر کی منظوری ہوگی ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ معمول کے مطابق آج بھی تحیر کا شکار رہا ہے دن گیارہ بجے جو جلاس تحیر ہو چکی ہے لیکن ابھی تک پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے شروع نہیں ہوا مسلسل جو ہے گھنٹیاں گیارہ بجتے ہی مسلسل گھنٹیاں بھی فلور کی بجنا شروع ہوگی تھی لیکن تحال ابھی تک جو رکان اسمبلی ہیں وہ فلور پر نہیں پہنچئے جلاس جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے طلب کیا گیا ہے وہ پچیس اور چھبیس میں جو ہے جو جلاس میں جو ہے بجٹ کے حوالے سے جو باعث و باعثہ کیا جائے گا جی جی ٹھیک ہے بلال مرزا شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑے نبکتائیں پورا یقین ہے آپریشن عظم استحکام کامیاب ہوگا آپوزیشن رہنما بتائیں امن کے لیے آپریشن کی مقالفت کیوں کر رہے ہیں آپوزیشن کا رویہ یہی رہا تو یہ ملکی سلامتی کو دعو پر لگا رہے ہیں آپوزیشن والے قومی مفادات پر سیاست سے باز رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کان کے میڈیا سے گفتگو بولے آپریشن کی مقالفت کرنے والوں کے پاس کوئی ٹھوز دلیل نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی نے جنرل بادوہ کی نواز سریف شیئر لندن میں ملاقات کی سختی سے تردید کر دی کہا نواز سریف کی کبھی جنرل بادوہ سے ٹیلی فون پر بھی بات نہیں ہوئی تھی محمد زبیر سے ایسی الزام تراشی کی توقع نہیں تھی ان کے خلاف لیگل ایکشن ہو سکتا ہے عظم استحکام پر جو سیاست کی بات کی جاری ہے وہ بہت تشویشناک ہے کل بغیر سوچے سمجھے بلا جو میرا روز کا مقدمہ ہے اور کس بنیاد پر میں آج آپ کے پاس پریس ٹاک کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرا روز کا یہ مقدمہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ مسائل کا حل ہونی چاہیے یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہوسٹج کے کسی ایک شخص کی انا کی ہوسٹج ہوئی ہو اور وہ پولیٹیکل پارٹی اس بات کا بھی احساس کیے بغیر کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور ابتدا میں کچھ چیزوں کو اس طرح سے داغدار کریں جس پہ یہ بات اس طرح کرنی ہے کہ جی آپ